میرے عزیز دوستو اور مزرگو وہی پر ہمارے وطن عزیز میں کئی ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی خوشش آج سے دو تی دن پہلے کسی ایک ٹی وی چینل کے ایک جوکر نے ایک ہماخت کی اور کہہ دیا کہ مسلمان وطن عزیز انڈیا میں بھارت میں بہت زیادہ تعداد میں آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس میں جا رہے ہیں اور اس جوکر نے یہ کہہ دیا کہ یہ ان کا جہاد یعنی سیویل سرویسز کا جہاد آپ بتائیے کہ کتنی نفرت ہے مسلمانوں کے تعلق سے اور یہ وہ شخص ہے کہ نریندر موڈی کو ٹویٹر ہینڈل سے ٹیک کیا یہ کہتا ہے اس کا راست خریبی تعلق ہے آر ایس ایس سے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے بڑی تعداد میں آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس میں جا رہے ہیں اور جہاد آپ بتائیے کہ کتنی جھوٹ یہ یہ اجمی کہتا ہے کیا گندی سونچ ہے اس کی کیا گندی سونچ ہے اس کی آپ اندازہ لگائیے میرے پاس آداد و شمار ہیں آٹھ سو انتیس ایچ ہنڈلینٹ ٹوئنٹی نائن لوگ پولی فائی ہوئے ہیں جس میں سے صرف فٹی ون مسلمان ہیں فٹی ون مسلمان ہیں اور یہ جوکر کہتا ہے کہ جامعہ میں جامعہ میلیا یونیورسٹی میں وہاں پر آئی ایس آئی ایف ایس آئی پی سیول سرلس کا کوچنگ سنٹر اور اس میں سے تیس کامیاب ہوئے اور یہ جوکر کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جو تیس جامعہ یہ کہتا ہے کہ جامعہ سے جو کامیاب ہو رہے وہ سیول سرلس کا جہاد کر رہے ہیں ان تیس میں سولہ مسلمان ہیں اور چودہ ہمارے ہندو بھائی ہیں تو کیا یہ مسلمان جہادی ہیں اور ہندو جہادی ہیں ارے نفرت پھیلانے والوں تم آخر اتنا نفرت کیوں ہے اگر اگر سولہ مسلمان جامعہ سے سیول سرلس میں کامیاب ہوتے تم کو اتنا غصہ کیوں ہے اگر چودہ ہمارے ہندو بھائی بھی جامعہ سے کامیاب ہوتے تو معلوم ہوا کہ جامعہ ملیا پورے انڈیا کی نمبر ون سنٹر ایونیورسٹی ہے خود موڈی حکومت نے یہ رینکنگ دی ہے مگر نفرت ہے نفرت ہے کہ مسلمان تعلیم یافتہ نہ ہو میں آج کے جلسے سے تمام ہمارے مسلمان نوجوان ہمارے بیٹیوں اور بیٹوں سے ہمارے بھائی اور بہنوں سے کہوں گا کہ اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو انطاختوں کا اب ہر ایک پر فرض ہے واجیب ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنائے اگر آج اس سال آٹھ سو انتیس میں سے فارٹی ون مسلم سیویل سروسز میں کامیاب ہوئے تو میرے بھائی ہم اور آپ کو اور کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اس سے زیادہ تعداد میں آئی ایس آئی پیس آئی ایف ایس کرائے کیونکہ اگر ہندوستان کو مضبوط کرنا ہے بھارت کو مضبوط کرنا ہے بھارت کے سکلرزم کو مضبوط کرنا ہے بھارت کے پرولرزم کو ڈیورسٹی کو مضبوط کرنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ سیویل سرنسزز میں بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں مسلمان محنت کریں یقینا ہم بریب ہیں مگر اگر ہم عظم کریں گے ہنسلا کریں گے نیتوں میں اخلاص رہے گا تو غیر سے اللہ مدد کرے گا اور مجھے پورا یقین ہے ہمارے چودہ کور مسلمانوں پر اور ہماری بڑی تعداد میں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں دلید بھائی ہیں اگر کوئی مسلمان خاندان یہ عظم کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو آئی ایس آفیسر بناؤں گا میں اپنے بیٹے کو کمیشور آف پولیس بناؤں گا تو یقینا انشاءاللہ تعالی اس ملک میں آج میں اسے لوگ ہیں جو تمہارے خوابوں کو پورا کریں گے مگر بہت ضروری ہے کہ اب ہم تعلیم کی طرف بھوک کر رہے ہیں تعداد میں تو ان کو حصہ جہاد سے جوڑتے ہیں کیا تمہاری سوچ ہے ہاں معلوم ہوا کہ تم ہندو توا کی آئیڈیالوجی میں ڈوبے ہو تم سیکلرزم تم پرولرزم تم ڈیورسٹی رول آف لاو تمہارے پاس یہ تمام کے تمام کا کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے تم اس سے بہت دور ہو تم تو اس ملک میں نفرت پیلانا چاہتے ہو مگر یاد رکھو تمہارے ناپاک عزائم میں ہم تم کو ناکام کریں گے جمہوریت کا سہارا لیں گے تم نے اچھا کیا یہ بول کر اب انشاءاللہ تعالی بھارت کا ہر مسلمان ہر خاندان اپنی اولاد کو پڑھائے گا انشاءاللہ تعالی پڑھائے گا انشاءاللہ اور تعالی ہم تمام کوشش کریں گے کہ اس سے بڑی تعداد میں اس سے زیادہ ہر سال ہمارے بھارت کے مسلمان پڑھیں گے مہنت کریں گے آئی ایس آئی ٹی ایس آئی ایف ایس کریں گے یہ نریندر موڈی کی سونچ ہے کہ کہا تھا موڈی نے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ارے تم کمپیوٹر تو چھوڑو تم تو ہماری ہم کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں تم تو ہماری ترقی کو دیکھنا نہیں چاہتے تم تو حسد کرنے والے ہو مگر یہی جدو جہد ہے اگر مسلمان تعلیم کی طرف رکھ کرے گا علم حاصل کرے گا اور سیاسی میدان میں آگے بڑھے گا سیاست میں حصہ لے گا یاد رکھو میرے زیاد دوستو اور مزرگو میں آپ سے پھر سیعظ کر رہا ہوں میں اپنی انانیت یا اپنی شہرت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سیعظ کر رہا ہوں شہادت امام حسین کے جلسے سے کہ وطن عزیز میں جب تک آپ اپنی ایک سیاسی طاقت کو نہیں بنائیں گے ایک آزاد ہماری سیاسی خیادت نہیں بنے گی یاد رکھئے مسائل کے امبار ہمارے سامنے ہیں بہت آپ نے یہ تمام نام نہاد سے کلر پاکیوں کا ساتھ کیا کیا حاصل ہوا ہم کو ہماری پارلیمنٹ میں کتنے مسلم ایمپیز جیت کر جاتے ہیں لوگ انگلی اٹھائیں گے سعود الدین تم حیدر آباد سے جیت کر جاتے ہو میں سلام کرتا ہوں حیدر آباد کی ریور عوام کو جس نے مجھے کامیاب کیا مگر بتاؤ کیا صرف تیویز جیتیں گے بھارت کی لوگ سباہ میں کتنے آئی ایس آفیسر ہیں پورے ملک میں بات دیکھئے اس کی عدد و شمار ہیں تین پرسنٹ آئی آئی ایس ون پوائنٹ ایک پرسنٹ آئی ایف ایس اور آئی پی ایس صرف چار پرسنٹ میرے بھائی اور پارلیمنٹ میں صرف تیویز نہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں تو تھو اس خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ محنت کریے جستجو کریے پڑھئے لکھئے سیاست میں صالح یہ الپنی سیاسی باٹی کو اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کریے اسد الدین اویسی آج ہے کل نہیں رہے گا مگر یاد رکھو یہ مسائل تو کل رہنے والے ان مسائل کو ختم کرنا ہے ہمارے ملک میں ہم کو اپنا جائز مقام حاصل کرنا ہے تو یاد رکھئے آپ کے رونے سے آپ کے پکارنے سے کوئی آپ کو حق نہیں دینے والا نہیں ہے میرے بھائی اگر آپ علم کے ذریعے تعلیم کے ذریعے اپنے صحیح سیاسی فیصلوں کے ذریعے ایک مقام پر آئیے تو تب جا کر آپ اپنے سیاسی مقدر کے فیصلے کریں مگر اس وقت تک آپ صرف روتے رہیں گے میرے بھائی میں پھر سے میری زدہ اور ماں اور بینوں عرض کرنا ہوں کہ جس کے آنکھ سے آنسو بہ جاتے ظالم اس کو سمجھتا ہے کہ یہ ہار گیا ہم نے اس کو آرادیا جس کے آنکھ سے آنسو بہ جاتے ظلم کرنے والا سمجھتا ہے کہ کمزور ہے یاد رکھو اب آنسو نہیں بہاں آیا ہاں آنصو بہاں آیا تو اللہ کے خوف سے بہا ہو آنسو بہاں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کشن میں ڈوب کر بہاو اگر آنسو بہاں آئے تو امام حسین کی شہادت کو اہلِ بیعت کی شہادت کو یاد کر کے آنصو بہاو آنسو بہاں آئے تو راج کندھریں اتھو اٹھو جس طرح امام باقر اٹھ کر اللہ سے مناجات کرتے اللہ سے بحیق مانگتے اللہ سے عرض کرتے مگر یہ دنیا کے سامنے اگر تم اپنے آنسوں بہاؤگے تو ان کے دلوں میں دل نہیں ہے ایک ہتر ہے پہاڑ ہے یہ ہمارے آنکھ کے آنسوں کو ہماری بیبسی اور کمزوری سمجھیں گے میرے نوجوانوں یہ کل کا مستقبل تمہارا ہے اور تمہارے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے آج اصول دی نویسی تم سے ایک درمندانہ اپیل کرتا ہے کہ علم کو اپناو علم کو اپناو قرآن کریم کی پہلی آیات اخراس شروع ہوئی جو قرآن ہم پر نازل ہوئی وہ کہنے کہ پڑھو 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 میرے بھائی پڑھو میری بیٹیوں خوب پڑھو اس ملک کا مستقبل تمہارے سے وابستہ تم علم حاصل کرو اروج حاصل کرو تو العلم سے طاقت حاصل کرو گے اور اسی طاقت حاصل کرو گے کہ تم اپنے مقدر کے فیصلے کرو گے شاید تم سے کوئی بے باق نکلے گا ہزاروں کی تعداد میں نکلیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکون پریس کریں